بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین اگرامی آپ اگر کسی سے بھی پوچھیں تو ہر کسی کا ہی یہ جواب ہوگا کہ اس دنیا میں موجود ڈائنوسارز اب ختم ہو چکے ہیں لیکن جوریسک ورلڈ مووی میں دکھائے جانے والے ڈائنوسار کے انڈوں جیسا انڈا اس لڑکی کو بھی ملا اور اس سے پہلے کہ آپ سوچیں کہ یہ ڈائنوسار کا انڈا تھا تو ہم آپ کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں تھا لیکن پھر بھی اس انڈے سے جڑا یہ واقعہ بے حد خاص اور کچھ مزاہیہ بھی ہے اور اس کے پیچھے چھپی سائنٹیفک ریزن کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں ناظرین اگرامی یہ انڈا اور پنکٹن چکنز کی نسل کی ایک مرگی نے دیا انڈے مختلف طرح کے کھانوں کی ریسپیز میں دنیا کے تقریبا ہر گوشے میں ہی استعمال ہوتے ہیں اور انسان ان کو نہ جانے کب سے کھانوں میں استعمال کرتے آئے ہیں فیٹس پروٹینز اور کاربو ہائیڈرز کے علاوہ دیگر ایمپورٹنٹ منرلز اور وائٹیمنز سے بھرپور یہ ایک مکمل غزات سور کیا جاتے ہیں اگرچہ دیگر پرندے اور مچھلیاں بھی انڈے دیتی ہیں اور ان میں سے کچھ اقسام کے جانداروں کے انڈے انسان اپنی غزہ میں استعمال کرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ انڈے مرگیوں کے ہی انسان اپنی خوراک میں استعمال کرتا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہر کسی کو مرگی کے انڈوں کے ذائقے کا پتہ ہوتا ہے اس وجہ سے اس بات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کھانا ہر کسی کو ہی پسند آ جائے گا اور ویڈیو کے مزید دلچسپ حصے تک بڑھنے سے پہلے ناظرین کو دلچسپ آداد و شمار بتاتے چلیں کہ صرف سال دوہزار بیس میں ہی دنیا کی ٹوٹل ایک پاپولیشن بائی والیوم تقریباً ایٹی سکس پنٹ سکس سیون میلین میٹرک ٹن کے قریب تھی اور گلوبل پروڈکشن میں سب سے آگے چائنہ ہے پھر امریکہ اور پھر انڈیا آتا ہے برطانیہ کی نسل کی مرگی جسے اور پنگٹن چکن کہتے ہیں وہ لائٹ براؤن کلر کے انڈے دیتی ہے جو کہ عام پولٹری کے انڈوں سے مختلف کلر کے ہوتے ہیں لیکن یہ بات بتانے کے قابل نہیں ہے کہ انڈے کے اندر کیا ہوتا ہے کیونکہ ہر کوئی ہی اس بات سے بخوبی واقف ہے لیکن اس لڑکی کے ساتھ ایسا ہرگز نہ ہوا کیونکہ جب اس نے اس انڈے کے اندر دیکھا تو اسے اپنی ہی آنکھوں پر یقین نہ آیا یہ انڈا ایک صحتمند مرگی نے دیا تھا لیکن یہ اس نسل کی مرگی کے عام انڈوں سے بہت زیادہ بڑا تھا اور اس پر وینز کی طرح کے نشانات بنے تھے آخر ایسا ہوا کیوں تھا اور موازنے کے لیے اس لڑکی نے ایک عام انڈے کو ساتھ رکھ کر فوٹو بھی بنوائے تاکہ اندازہ ہو سکے کہ یہ انڈا کیوں خاص تھا اور یہ بات کوئی حیران کن نہیں ہے کہ اس نے ساری دنیا سے یہ بات یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کر کے شیئر کی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ لڑکی اس کے بعد کاؤنٹر تک چلی گئی جہاں پر پہلے سے ایک پلیٹ پڑی تھی اور اب یہ لڑکی کیمرے کے سامنے اس انڈے کو توڑنے والی تھی تمام اندازوں کو ایک طرف کرتے ہوئے اس لڑکی نے جب اس انڈے کو توڑا تو حیرت سے اس کی کوئی انتہا نہ رہی اس انڈے کے اندر ایک ایک یوک تو موجود تھا لیکن ساتھ ہی ایک اور انڈہ بھی اس ایک انڈے کے اندر سے نکلا جو کہ عام طور پر دیکھنے کو بلکل بھی نہیں ملتا اور جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں ہم نے ناظرین کو کہا تھا کہ ہم آپ کو اس کی سائنٹیفک ریزن بھی بتائیں گے تو ناظرین ایسا انڈہ ایک مرگی کے اندر تب بنتا ہے جب اس کے اندر کاؤنٹر پیرسٹالٹک کنٹریکشن نامی ایک پروسس ہوتا ہے یعنی کہ جو اس کے اندر انڈہ بنتا ہے وہ باہر کی جانب ٹرائول کرنے کے واپس اندر کی جانب ٹرائول کرنے لگتا ہے اور جب وہ مرگی کی اووی ڈکٹ میں پہنچتا ہے تو وہ ایک اور انڈے کے اندر ایمبیڈ ہو جاتا ہے اور یوں ایک انڈے کے اندر دوسرا انڈہ بنتا ہے اور ونڈی ڈیویسٹ نامی اس لڑکی کی اور پنکٹن نسل کی اس مرگی نے ایسا ہی انڈہ دیا تھا ناظرین اگرامی ایک ایسی ہی ویڈیو پہلے بھی ہم نے آپ کے گوش گزار کی تھی جس میں ہم نے آپ کو اس کسان کے بارے میں بتایا تھا جس نے تجربے کے طور پر اکاب کا انڈہ مرگی کے نیچے اور مرگی کا انڈہ اکاب کے نیچے رکھ دیا اس مرگی نے تو اس اکاب کے بچے کو ایڈاپٹ کر لیا لیکن اکاب نے مرگی کے چوزے کے ساتھ کیا کیا یہ دیکھنا بڑا ہی دلچسپ ہے اور اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو اوپر آنے والے انڈیکس کارڈ پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوست اہباب سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ